اس کے بعد سورہ اج سجدہ شروع ہی بتیسوی سورہ اکیسوہ پارہ بتیسوی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم تنزیل الكتاب لا رویب فی من رب العالمین وہی جو شروع ذالک الکتاب لا رویب فی کتاب کا بڑا حتمی دعوی عام ترجمہ ہوتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے لیکن عربی زبان کا شک بھی تو عربی زبان کا لحظ ریب بھی عربی زبان کا لحظ قرآن میں جہاں آیا ہے قرآن کے متعلق ریب ہی آیا ہے بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ شک ہو یا یقین ہو تو اس کا آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا شک کی بات ہے کہ وہ بارش تک ہوگی یا نہ ہوگی ٹھیک ہے کہ شک کی بات ہے بعض شک کیسے ہوتے ہیں کہ دل پہ چمر جاتے ہیں کوئی خبر اگر آیا کہ فلان جا کا حادثہ ہوا ہے اور اس قسم کا سکوٹر تھا اور آپ کا بیٹا گیا ہو کسی سکوٹر کے اوپر اس وقت بھی آپ ایک بیمو رجاہ میں ہوتے ہیں شک اور یقین کے اندر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہے یا کوئی اور ہے آپ دیکھیں اس شک میں اور اس شک میں کیا فرق ہے یہ شک شک جس سے دل میں استراب پیدا ہو عربی زبان میں اسے ریب کہتے ہیں کہا یہ وہ کتاب ہے حقیقت پر مبنی کہ ایک تو اس میں ہر بات یقینی ہے کوئی شک ہی نہیں ہے اور اس سے دل کے استرابات سارے رفع ہو جائے گی الجن نہیں باقی رہے گی استراب باقی نہیں رہے گی مر رب العالمین کسی ایک فرق گروہ خاندان یا قبیلے کا رب نہیں ہے کائنات کا رب ہے جس کی طرف سے یہ کیا رہی ہے یہ تو ربوبیت کا ذمہ دیا ہے ام یقولون افتراہو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص نے خود ہی اس کو بنا لیا خود گھڑ لیا ہے کہتے یہ کہ انسانی فکر کی تخلیق ہے یہ بَلْ هُوَ الْحَقُّوْ نِرْرَبْدِكَا یہ تو الْحَقْ ہے اور الْحَقْ جو ہے دی ٹرُوتھ یہ تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتے بعد پھر دوسری طرف نکل جائے گی انسان جو ٹرُوتھ بھی کہے گا ریلیٹیو ہوتا ہے وہ اضافی ہوتا ہے حقیقی جس کے ساتھ دی لگاتے ہیں عربی فیزی میں یا ٹی کیپیٹل سے کہہ دی حال حق وہ تیرے رب کی طرف پاس ہو یہ تو اس رسول کو دیا گیا ہے لَتُن ذِرَا قَوْمٌ مَا عَتَاهُمْ مِنْ نَزِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَاَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اس رسول کو دیا ہے کہ یہ قوم جس کے پاس اس سے پہلے کوئی طابِ کتاب نہیں آیا اس کو یہ صحیح راستے کو دکھا دے اس کو اس لیے دیا گیا ہے ہے تو یہ خدا کی طرف سے قرآن میں کئی مقامات میں یہ ہے کہ یہ عرب جن کی طرف رسول اللہ آئے تھے اس سے پہلے یہ کوئی نبی نہیں تھا ذکر جو آرہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بسایا اس کے بعد عربوں کی ساری تاریخ کی اندر کسی نبی کا ذکر ہی نہیں آتا نہ ہی یہ عرب اس کے مدعی بھی تھے یہ عجیب بات ہے ورنہ دنیا کی ایسی قومیں جن کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو اپنے ہاں کا ایشور کا اوتار سہی نبی سہی کچھ نہ مانتے ہی ہیں ہندووں کو بھی پوچھ لیجئے نہیں یعنی ان سے بات کیجئے تاریخ ان کے ہاں بلکل نہیں ہے کوئی واقعہ ان کے ہاں کا بتا لیجئے وہ داس عرب سال سے پہلے کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے دھرم ہے جس کے لیے فلان بانی تھا اپنا ہمارے ہاں اوتار یہ عرب اس کا دعوی نہیں کرتے تھے عجیب بات ہے یہ تو قرآن نے کہا کہ ان کی طرف یہ رسول آیا ہے انہی میں سے اسماعیل کے ضروریت میں سے تاکہ یہ ان کو غلط راستے کے خطرات سے آگاہ کر دیں صحیح راستے کی رہنمائی کر دیں کس خدا کی طرف اب آیا ہے آگے خدا اللہ جس کی طرف سے عزیز آن امان کوشش کروں گا کس وقت کے اندر بات کو جائے بات بڑی اہم آ رہی ہے آگے جس سے آگے آئیت ہے اللہ اللہ ذی خلق السماوات والارض وما بینہ ہوا دھی ستت ایام ثم مستوہ علی الارش خدا وہ ہے کہ جس نے یہ خارجی کائنات اور خود تمہاری عرض عرض اور سما یوں کہیے عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں سما ہر بلندی کو کہتے ہیں عرض ہر پستی کو کہتے ہیں یہ بلندی اور پستی بھی جو ہے ہمارے ہاں کے ریلیٹیو ٹرمز ہیں جا بات ہے قرآن قرآن کہتا ہے تم یہی سمجھتی ہو کہ یہ تمہاری عرض جو ہے یہ نیچے ہے یہ سما اوپر ہے ہر عرض کا ایک سما ہوتا ہے ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے یہ جو ہمیں اوپر نظر آتے ہیں انہیں ہم نیچے نظر آ رہے ہیں ہم سے نیچے جو ستارہ ہوگا وہ ہمیں سما آسمان کہے گا وہ ہمیں فلک نشین کہے گا ہاں ہاں فلک نشین وہ نے دوروں ہی تکے ہے نا سادی زمین ستانوں نہیں تکے آگا قرآن چودہ سو سال پیشتر کہتا ہے ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے ہاں وہ بات دوسری میں نے کہا ہے کیا کیا باتیں چھوڑو کیا کیا باتیں کرو وہ کیا کیا نہیں کہا گیا ہے فی ستت ایام کچھ پتہ نہیں پیدے چلتا تھا یہ جا چھے دنوں میں پیدا کیا ہے اب وہ تورات آگئی ہمارے ہامے اس میں یہ ہے کہ خدا نے زمین آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا دن یہی چوبیس گھنٹے والا یہ جو سورج کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن سورج کے نکلنے سے دوسرا دن شروع ہوتا ہے اور تورات میں ہے کہ اس قسم کے چھے دنوں میں پیدا کیا کس کو سورج کو زمین کو آسمان کو یعنی پیدا بعد میں کیا اور دن پہلے تھے جس میں ان سے پیدا کیا آپ ہنسرے کرور در کرور عربوں وہ لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں جیسے آپ مانتے چلے آ رہے ہیں چوبہ سال سے وہ دوہزار سال سے مانتے چلے آ رہے ہیں جیسے آپ ان کی بات پہ ہنستے ہیں دنیا آپ کی باتوں پہ بھی ہنستے ہیں جی ستت ایام انہوں نے کہا چھے دن میں منایا ہونے کیا اور اس کے بعد خدا تھک گیا تو ساتھویں دن اس نے آرام کیا یہ جو ثبت ہے نا سیٹرڈے ان کے ہاں کاروبار نہیں کرتے پتہ یہ چھٹی کے دن کو ہولی ڈے کیوں کہتے ہیں تو سی تو آن سے ہوئی پتہ نا ہولی ڈے یا یعنی سلولے نہیں جانا ہولی ڈے مقدس دن ہے کہ جس دن خدا نے کام کار چھوڑ کے تھک کے چھٹی کی کہ آرام نل ستہ اس دن پہ ہے انسانا ہر باؤ دی چھٹی یہ ہوئی ہندیہ بھی اس دن سوندہ آگا ہو کہاں نا آج جی گونا نا نا دفتر نہیں جانا نا نا سوندہ انڈیو پہت ساتھ ہیں جن سویا خدا یہ تحریف تور آدمی ہے ان کیاں ثبت کو کوئی کام نہیں کرتے ثبت کی چھٹی ہوتی ہے یہ ایک دن کی چھٹی کا تصور یہ ٹھیک ہے تمدن میں معاشرت میں یہ تو ہو سکتا ہے قرآن کا کمسپ نہیں ہے چھٹی کیا مانے تورات کا کمسپ نہیں ہے باہی دیو بات آگئی آپ پوچھیں گے کہ صاحب یہ پھر جمعہ کے دن کا تو ہم کہتے ہیں جمعہ کا دن کہتے ہیں اتفاق سے قرآن میں ایک صورت ہے اس کا نامی صورہ جمعہ ہے کہتے ہیں پڑھتے نہیں اس تو اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جب جمعہ کی اجتماع کے لیے پکارا جائے اِذَا لُو دِيَا لِسْطَلَا فَاسْتَوَا لَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرَ الْبَحْتِ تو کام کاج چھوڑ کے اس کی طرف آ جائے کرو تو گویا جمعہ والے دن بھی وہ بتاتا ہے نا کہ صورت سے کام کاج ہو رہا ہے چھوڑ کے آئے کرو اور جب وائدہ خودیتِ صلاةِ فَن تَشْرُو فِلَرْدِ جب وہ صلاة ختم ہو جائے تو جا کے پھر کاربار کیا کر سورہ جمعہ ہے یہ قرآن میں موجود ہے یہاں شریعتِ حقہ آئیت انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اتوار کی چھوڑی جو ہے وہ تو کرسٹن کی چھوڑی ہے اور ہفتے کی جو ہے یہودیوں کی ہے مسلمان کی چھوڑی جو ہے وہ اتوار کے نہیں ہو سکتی جمعہ کی چھوڑی ہونی چاہیے یہ شریعتِ حقہ کا فیصلہ ہے اور شریعتِ حقہ کا جو قرآن ہے وہ یہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ باہرحال چھوڑی نہ کرو یہ آپ کے کاروباری چیز ہے تہہ کرو آپ ٹھیک ہے ویکنڈ دے دو کچھ کرو اسے یہ کیوں کہتے ہو کہ شریعت کہتا ہے کہ حقہ کا فیصلہ ہے کہ جمعہ کی چھوڑی کرو جائے باہرحال ستہ دے ایام اب یہ جو علم الارض وغیرہ والے ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ ڈیٹرمن کر رہے ہیں یہ ایام کے معنی پیریڈ ہوتا ہے مراحل ہوتے ہیں مبقات ہوتے ہیں وہ یہ ڈیٹرمن کر رہے ہیں کہ یہ مختلف پیریڈ ہیں ابھی ابھی میں ارز کروں گا کتنا کتنا لمبا قرآن کہتا ہے یہ پیریڈ ہے ادوار ہیں یوں کہیے اس کو لیے کہ جن میں یہ خارجی کائنات اس شکل میں آئی ہے جس شکل میں تمہارے سامنے ہے اور خلاقہ کا لفظ ہے نا امرہ یہاں نہیں ہے پتہ ہے نا آپ کو امرہ اور خلق میں کیا فرق ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو کبھی کبھی پرچا دے کہ امتحان نہیں لینا چاہیے کہ کوئی یاد بھی ہوں نہ کہ ہمیں مڑ کے تو رہا ہوں دے آگے ہوں ہمیں گولی ڈرڈا کہل کے دوئے دن آئے امرہ اور خلق تو آپ کو پاتا ہے نا اللہ اللہ کی خلاقہ سامنہ آتے والا آتے والا آتے جب یہ ہماری سکیم اس محسوس شکل میں آئی تھی تو وہاں سے پھر یہ بڑے بڑے طویل المیاد مراحل تھے جن میں سے یہ گزر کے اس شکل میں آئی ہے جس میں تم دیکھ رہے ہو یہ کچھ کرنے کے بعد ثم مصطوی علی العرش انہوں نے تو یہ بتایا نا کہ چھے دن میں یہ کچھ پیدا کیا پھر خدا اپنے عرش کے اوپر چلا گیا انہوں نے یہ کہا نا ساؤنڈی کو تھامی تھی ہونے جائے دیا گیا ترات کا تصور تھا ہمارے ہاں بھی تو خدا کو عرش کے اوپر کہتے ہیں نا یہ کیا عزیزہ نمان اس قسم کا تصور جو ہے خدا کا وہ تو فائنائٹ ہو جاتا محدود ہو جاتا ہے نا کوئی جگہ بھی آپ اسے بنا دیجئے سات آسمانوں کے اوپر بھی صحیح کوئی جگہ عرش کی بنا دیجئے اس پہ اگر آپ بٹھا دیجئے گا تو وہ تو محدود ہو گیا یہ تصور غلط ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس کی حدود کے اندر نہیں آتا ان فائنائٹ ہے لا محدود ہے لا منتحا ہے اس لئے اسے کسی خاص مقام کے اندر کسی سپیس کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا وہ کوئی خاص عرش نہیں عربی دبان میں عرش کے معنی کنٹرولنگ اتھارڈی ہوتی ہے کنٹرولنگ سینٹر ہوتا ہے تخت جس کو آپ اپنے یہاں کہتے ہیں تو پہلے تو ہوتا تھا کہ سچ مجھ کا وہ تخت بوش جنورسی کہنے لیاں وہ بناتے تھے اس پہ بادشاہ بیٹھتا تھا ورنہ تھرون جسے کہا جاتا ہے اس کے معنی سچ مجھ کا وہ تختہ نہیں ہوتا وہ اتھارڈی ہوتی ہے مملکت کی عربی دبان میں یہ لفظ اس معنی میں آتا تھا کہ اس نے سارا کچھ تخلیق کیا اب اس کے بعد اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اس نے اس میں قوانین نافذ کیے اور ان پہ کنٹرول جو تھا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا اس طرح خدا زندہ خدا پائندہ خدا مسلسل ساتھ چلنے والا خدا ضرورت کیوں پیش آئی تھی تزیزہ نے مان کنٹیمپریری علم کیوں پر بھی نگاہ ہونی چاہیے پھر سمجھ میں آتی ہے قرآن کے یورپ کے سائنٹسٹ سیکولرزم ماننے والے خدا کو تو مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ایسے جیسے ایک گھڑی کو بنا دیا جاتا ہے جو آٹھ میں دن جس میں چابی دی جاتی ہے تو جب چابی دے دیتا ہے نا چابی دینے والا تو پھر وہ اپنے ہاں جا کے سو جائے کاروبار کرے اس کو گھڑی سے کوئی واسطہ نہیں گھڑی اس چابی کے زور پہ آٹھ دن خود بخود چلتی رہتی ہے تو یہ بھی ہے ایک پوزیٹ ایسٹ ان کو کہتے ہیں ان کا نظریہ یورپ کے سائنٹسٹ کا کہ یہ کائنات جو ہے اس نے بنانے کے بعد اس میں اتنی چابی دے دی ہے کہ یہ اب اس کوک یا چابی کے زور کے اوپر یہ چلتی چلی جا رہی ہے اس میں پھر اس خدا کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کائنات کے لیے اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی تخلیق کے بعد اس نے یہ سب کچھ کر کے کہا بھی دیکھے تو خود الگ ہو کے کہیں جا کے بیٹھ جائے سو گئے اس طرح کا سوار جو بیلنس اپنا ایسے قائم رکھے کہ ہلے بھی نہیں اپنے مقام اس طرح کا کنٹرول بیلنس جو ہے اس کائنات کا پھر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اب جب کتنے عظیم کائنات انسان کے تو کانسپٹ میں ہیتہ ہے تصور میں بھی نہیں آسکتی یہ کائنات جو ہے اس کی وسطیں اس کی گہرائیاں اس کی پہنائیاں تصور میں بھی نہیں آسکتی یہ تو وہ یورپ کی عظم الافلاق والے جو ہیں ان سے پوچھو اور کچھ نہیں کہ جیمز دین کی یہ مستیریس یونیورس چھوٹی سی کتاب ہے اسے ہی پڑھ کے دیکھئی اس کی پوری کائنات کا کنٹرول جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے کہاں پھر اسی چیز کو یاد رکھو اس کا قانون اس کے مطابق اس کے قوانین اور ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنے سے یاد رکھو تمہیں مدد ملے گی حمایت ملے گی تم کامیاب ہو سکو گے مَا لَكُم مِن دُونَهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيٍّ اس کے سوا یاد رکھو کوئی کارساز نہیں اب یہاں لفظ ایک اور آگئے والا شفی ہے کوئی شفی نہیں ہے یہ شفی المذنبین شافہِ روزِ حشر یہ الفاظ تو آپ نے سن رکھے ہیں حضورِ ربی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب شفاعت بھی آپ نے سن رکھا ہوگا یہ لفظ بھی اس کے معنی کیا جاتی ہے سفارش شفی اور شاسے کے معنی سفارش کرنے والا عقیدہ کیا ہے پہلے تو یہ جو معنی ہے سفارش کے ذرا ذہن میں اس کو رکھی ہے کوئی حاکم جو یہاں کا ہو اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ صاحب وہ تو سفارش پہ چلتا سفارش پہنچ گئے جس کی بس اس کے حاکمیں بیجلا ہوگئے بدترین عید ہے ایک حاکم کے متعلق روز آپ یہ کہتے ہیں سفارش پھر سفارش کرنے والے کے متعلق روز یہ چیز ہوتی ہے مجرم کی سفارش اور سفارش تو پھر عام طور پر انیک ہی ہوتی ہے جس کے حق میں نہیں ہوتا سفارش پہ کام کر جاتا سفارش کرا لیجی یعنی جب انتہائی طور پہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہوتا ہے غلط معاشرہ اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سب کام سفارش پہ چلتے ہیں یہاں پہ اب اس طرح سے آپ سوچئے کہ سفارش کرنے والا یا سفارش ماننے والا کیا تصور آتا ہے آپ کے ذہن میں اور اگر یہ چیز جو ہے معاذ اللہ حضورِ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے شفیع المجنبین مجرموں کی سفارش کرنے والے اور خدا ان کی سفارش مان کے ان کو جنر میں بھیجینے والا یہ سارا نظامِ عدل یہ قوانینِ قانونِ مقافتِ عمل وہ اس کا کہنا کہ مَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ جَرَا وہ مِزانِ عدل جس میں عملِ انسانی کا ایک ایک ذرہ اپنا اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنَهُ فَهُوَا فِي اِحْشَتِ الرَّادِيَا جس کا تعمیری پلڑا جھکا ہوا ہوگا وہی ہے جس کے حصے میں جنت آئے گی یا خوشگواریاں آئیں گی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنَهُ فَأُمَّهُ حَابِيَا جس کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا یہ سارا کچھ نظامِ عدل قرآنِ کریم نے بتایا ہوا سارے کا سارا جتنا بھی ہے درہم برم ہو جاتا ہے اگر یہ چیز ہو کہ مذنبین کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور خدا یہ سفارش مان کے ان مذنبین اور مجرمین اور جہنم میں جانے والوں کو جنت میں بھیجے گا وہاں تو یہ کہا جاتا ہے جہنم میں پہنچے ہوئے یہ ہوں گے کیا تفصیلے میں بتاؤں جو اس کے معنی میں پھر آگے آتی ہے کہ یہ میزانِ عدل، نامہِ عمال، خدا کی عدالت اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں یہ سارا کچھ فیصل ہو جائے گا جنت والے جنت میں چرے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چرے جائیں گے اس کے بعد وہ عدالت کا وقت بھی ہو جائے گا اس کو لپیٹ کے ادھر ادھر کاغذ واغذ پھر وہ حاکم جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانے لگیں گے تو وہ جاتے جاتے ذرا نگاہ ماریں گے ادھر کہ کوئی ادھر ادھر کی بات جو ہوتی ہے نا جیسے یہ ساری چیزیں آپ کی روایات میں لکھیں گے آدیسوں وہاں دیکھیں گے کہ ایک شخص وہاں حشر میدان کی اندر ہے ابھی اور وہ سجدے میں پڑا ہوا وہ وہ ٹھہر جائیں گے کہیں گے کہ پتہ لو یہ کون شخص ہے معلوم کیا کہ حضور نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے گیا کیوں میرے محبوب کیا بات ہے آپ سجدے میں گرے کہیں لگے کہ میری امت جہنم میں ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں کجھ سے تو ہو سکتا ہے کہ تیرے بندے جہنم میں جائیں اور آپ عرشتوں دڑ جائیں میں تو نہیں یہ کٹ کر اللہ تعالیٰ بیان گیا اس سے آئے کہنے کے اچھے جاؤ نکال لو کشتوں کو حکم دیا نکالو ایک کونگ وہاں سے نکالے جنت میں بھیج دیا ٹھیک ہے تیجی نہیں ہے اب سارے نہیں نکلے اور نکال دو وہ بھی کشتوں میں نکال رہا ہے عزیزہ نے من ہنسیہ نہ خدا کے لیے نہ ہنسیہ روئیے یہ ہے سب سفائش یہ ہے جسے حضور کے متعلق کہتے ہیں شفیو المذنبین اور یہ عقیدہ اس حد تک گہرائی میں گیا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بدترین گالی دینی ہو اسے کہتے ہیں کہ تجھے شفاق نصیب نہ ہو رسول شیفی فے این مادہ اس یہ شفاق ہے تو آپ نے لب تو نہیں ہوئی یہ پتہ شفاق حق شفاق وہ جو ساتھ والا ہوتا ہے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے اسے شفی کہتے ہیں اور عدالت کی دبان میں قرآن کے اندر موجود ہے کہ مجرم نہیں ملزم جس کا مقدمہ پیش ہوگا اسے پکڑ کے لانے والے بھی یہ بھی ہوں گے اور شہادت دینے والا اس کا شفی بھی اس کے ساتھ سڑا ہوگا یعنی اس کی دیفنس میں جو شہادت دینے والا ہوگا صفائی کا گوہ ملزم کی حمایت میں اس کے ساتھ جو ہے صفائی کا گوہ قرآن نے اس لفظ کے معنی شہادت کہے ہیں اس کی اس صفائی وہ یعنی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے وہ عدالت کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے اس عدالت کے نقشے میں ایک صفائی کا گوہ ہوتا ہے وہ ملزم کے ساتھ ہوتا ہے شفی کے معنی ہے کسی کے حق میں ستی گوہ ہی دینے والا شفاہد کے معنی ہے ملزم کی صفائی میں سچی شہادت سفارش معنی غلط تھا اس کے عزیزان وہ تو سمجھانے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے ورنہ وہ یہ عمال انسان کے جو ارادوں تک کے نتیجے خیز ہوتے جارے جاتے ہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا عمال نامہ اسی گردن میں لڑکا ہوا ہے آج وہ لپتا ہوا ہے ظہور نتائج کے دن وہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو وہاں عدالت میں کہا جائے کہ چار شیٹ جو پڑھ کے سناو اقرار کتاب اسی سے ملزم سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا عمال نامہ یہ نہ تم کہہ دو وہاں غالب کی طرح کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناہر آدمی کوئی ہمارا دمیں تاریر بھی تھا اقرار کتاب اور اس کے بعد فیصلہ کفا بنفس سے کر جاؤں میں آج اپنا فیصلہ بھی آپ ہی کر دیں کہا تم مقافہ تھی عمل کو پکڑے ہو جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے تاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے مقافہ تھی عمل اور نتائج عمال کا تو یہ ہے حقیقت میں نشہ جو وہ تو بات سمجھانے کے لیے قرآن ہمیشہ محسوس شکل میں ایک چیز داتا ہے اس نے ہمیشہ عدالت کا نقشہ سامنے پیش دیا ہے عدالت ہے منصف ہے ایسا منصف ہے کہ جس پہ کسی کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا پکڑ کے لاتے ہیں ملزم کو ملزم کو پورا موقع دیا جاتا ہے دیفنس کا پیش کر یعنی وہاں اس طرح سے باتیں قرآن کریم بتا رہا ہے ایسے جیسے خدا پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے اس قانون کو بتانے والے تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں انہوں نے بتایا تھا یا نہیں کہ یہ قانون ہے بتاؤ یعنی خدا تو علی میں سب کچھ پتا ہے وہاں اس نے یہ یہ کہہ کے یہ کہا کہ یہ جو ہے کہ اگنورنس آف دا از نو اکسیو کہ قانون کا علم نہیں تھا اس واسدی اس کو معاف کرو کہتا پوچھے گا بتاؤ اس قانون کا علم تمہیں دیا گیا یہ پہنچے تھے تمہارے پاس یا نہیں تھا ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ پہنچائی تھی بات یا نہیں تھی بتاؤ تم اپنی ڈیسینس میں کیا کہنا چاہتے ہو معذرت جسے قرآن کہتا ہے جو تم کہہ رہے ہو اس کے لئے تمہارے پاس کوئی گواہ یہ ہے جسے وہ کہتا ہے صفائی کا گواہ اس کے حق میں جو شہادت دے گا اسے وہ شفی کہتا ہے ساتھ کھڑا ہونے والا بتاؤ تم کیا کہتے ہو یعنی وہ ایسا کہتا ہے جیسے ایک صحیح صحیح فیر ٹرائل جو ہے ٹرائل جو ہے صحیح مقدمہ جیسے ہوتا ہے اس طرح سے مقدمے کے بعد وہ پھر فیصلہ سناتا ہے اس میں یہ چیز آتی ہے جسے آپ شفی یا ساتھے کہیں اور یہ اس نے کہا کہ مالکم من دونہی من ولین وہاں کوئی ایسا کارساز تمہارا آکے بہت بڑا کوئی وہ آکے متاثر کر سکے یہ بھی نہیں کارسازی اسی کی ہے اس کے مطابق چلے تھے تو کارسازی ہوگی کارسازی تو ایک طرف بلاشفین تمہارے حق میں گوائی دینے والا بھی غلط کوئی وہاں آ سکے گا یاد رکھو بات سمجھیں سمجھ میں آئی بات تمہارے جو ہم کہہ رہے ہیں کہا کہ یہ ہے وہ خدا کے جس نے زمین و خارجی کائنات کو پیدا کیا پیدا کر کے سو نہیں گیا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا یہ بات تو خارجی کائنات کی ہے کہ جہاں مقافات عمل کا سوال ہی نہیں ان میں سے کوئی شہ بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی جرتکاری نہیں سکتی اس میں استطاعات ہی نہیں رکھی گئی دو راستے نہیں نہ دکھائے وہ تو اسی کے مطلق کا ہے دو راستے دکھائے ہیں یہ جنہیں دو دکھائے ہیں ان کے مطلق اب آگے بات آنی تھی رکھو کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ عرش پہ جا بیٹھا ہے اور تم اب اس کے نیچے جو جی میں آئے کرتے رہو یہ سوال نہیں ہے عرش کو تم عدالت کی کرسی سمجھو وہاں وہ متمکن ہے مقدمہ تمہارا پیش ہوگا اور اگر ذہن میں یہ ہونا کہ کوئی بہت بڑا باعثر جا کے متسر کر دے گا حاکم کو مالکم من ولین کوئی اس کی جرت نہیں کرے یہ بات کہ تمہارے حاکمیں کوئی آکے غلط گواہی دے کے کچھ تمہارے حاکمیں فیصلہ کر دے گا یہ بھی نہیں ولا شفیین ایسا گواہ بھی وہاں نہیں ہوتا اس طرح سے ایک ایک ذرہ نتیجہ خیز ہوگا اچھا ہم آخر تاکا گئے عزیز آن امان سورہ اج سجدہ کی آیت چار تک ہم آئے ہیں میں عرض کر دوں اہلیت کو تاکہ آئندہ آپ ذرا سا لس نہ کریں امتدا بھی آئندہ آئیت آ رہی ہے یوں تو قرآن کی کونسی آیت ہے کہ جو عظیم و جڑیل نہیں لیکن بعض آیات کے اندر اس نے حقائق کو اس طرح سے سموک کے مرتقز حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ کتنے ہی انسانی علم کے شعبے ہیں کتنے حقائق ہیں کائلات کے کتنے انسان کی ذات سے متعلق معدومات ہیں جو بعض اوقات ایک ایک آیت کے اندر آگئی ہوئی اگلی آیت یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے بلکہ دو آیتیں آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک درس دو یا بہرحال دو آیتیں ایک درس میں آ جائیں ہم سورہ سجدہ کی آیت پانچ کے آئندہ درس میں ہم دیں گے ربنا تقبل منا انہا کا انتا سمیل علیہ شکریم